اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزز ناظرین ایک بار پھر اسلامیک انفو انہیلت میں آپ سب کا خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیٹے کے لئے قرآن سے عمل یعنی اگر آپ چاہتے ہوں کہ آپ کے ہاں ہونے والی اولاد بیٹا ہو تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ خواتین ایسی ہیں جن کو اپنے سسرال میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے ان کے لئے خاص کر یہ عمل بتا رہا ہوں تو چلیئے اس عمل کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں اور پاس ہی بنے بیل آئیکن پر پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر لیٹس ویڈیو آپ کو ملتی رہے جب حمل اڑائی ماہ کے قریب ہو اور تین ماہ کامل نہ گزرے ہوں تو صبح کی نماز کے بعد باوضو حالت میں پہلے دروش شریف پڑھیں اور پھر سورہ فاتحہ اور پھر سورہ البکرہ علف لامیم ذالکل کتابو لاربہ فیح تک پڑھیں اور نئے مٹی کے پیالے میں پانی لے کر اس پر دم کر کے حملہ کو پلا دیں سات دن تک لگتار یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی لڑکا پیدا ہوگا یعنی حمل کو تین ماہ نہ گزرے ہوں دروش شریف آپ نے ایک بار پڑھنا ہے سورہ فاتحہ بھی آپ ایک دفعہ پڑھ لیں چاہیں تو تین دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ سورہ بکرہ یعنی علف لامیم ذالکل کتابو لاربہ فیح تک پڑھیں ایک ہی دفعہ پڑھ لیں یا تین دفعہ پڑھ لیں یہ بھی آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور پھر مٹی کا جو پیالہ آپ نیا لیں گے اس کے اندر پانی لے کے آپ نے اس پر دم کر کے حاملہ عورت کو پلا دینا ہے اور سات دن تک ہی یہ عمل کرنا ہے اس کے بعد عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ناظرین اس عمل کو کریں انشاءاللہ تعالی بہت ہی زبردست قسم کا عمل ہے اور اس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اگر کسی کو اولاد نہیں بھی ہوتی تب بھی وہ یہ عمل کر سکتا ہے یعنی اگر حمل نہیں ٹھہرتا تب بھی تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر کوئی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اور چاہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر لیٹس ویڈیو آپ کو ملتی رہے اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا تھینکس فور ووچنگ اللہ حافظ